بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس ایسے میں ہوں اکرا حفیظ آئین از اٹالتے ہیں اب تک کی خبروں پر وزیراعظم شہباز شریف نے صدر مملکت ڈاکٹر عریف علوی کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف اور کب بینہ نے صدر مملکت کے پنجاب اور خیبر پختنخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کو غیر آئینی حرکت قرار دیا وزیراعظم کبینہ کی طرف سے صدر عریف علوی کو خط لکھیں گے جس میں ان کے اقدام کی مضمت کی جائے گی شہباز شریف نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ صدر مملکت نے نو ماہ پہلے بھی غیر آئینی حرکت کی تھی پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے آغاز پر وائس چیئرمن شاہ محمود کریشی اور جنرل سیکیرٹری اسد عمر سمیت کہیں رہنماء انہیں گرفتاری دے دی قیدیوں کی گاری میں سوار ہو گئے اور قیدیوں کی وین کی چھت پر چڑ گئے گرفتاری دینے والوں میں عمر سرفراس چیما آزم سواتی اور دیگر شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماء سمیت اسی کے قریب افراد نے گرفتاری دی ہے تمام افراد کو تین ایم پی او کے تحت حراست میں لے لیا گیا ہے اور گرفتاری دینے والے تمام پی ٹی آئی رہنماء اور ورکرز کو کوٹ لکپد جیل منتقل کیا گیا ہے تحریکی انصاف کے چیرمن امران خان کی کال پر آج پیشاور کے رہنماء جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دیں گے پیشاور میں جیل بھرو تحریک کے تحر سابق گورنر شاہ فرمان سابق سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسر سابق سبائی وزرہ آتیف خان شہران ترکی اور رشتیہ کرمر سمیت دیگر کی گرفتاریاں متوقع ہیں ادھر ڈپٹی کمیشنر نے پیشاور میں پانچ روز کے لیے دفاع ایک سو چوالیس نافذ کر دی جس کے تحر پانچ یا اس سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہوگی وزیر خارج اور چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری تین روزہ دورہ یورپ سے وطن واپس پہنچ گئے وزیر خارج اور بلاول بوٹو زرداری وفت کے ہمرا خصوصی تیارے میں ہنگری سے کراچی پہنچے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری بیس فروری کو اسلام آباد سے جرمنی پہنچے تھے اپنے دورے کے دوران جرمنی برطانی اور ہنگری میں وزیر خارج پاکستان و چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری نے اہم ملاقاتیں کی امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں شدید ورف پاری سے نظام زندگی متاثر ہو گئی گیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں برفانی طوفان کا سامنا کرنے والی ریاستوں میں دو کروڑ شہری آباد ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا میں برفانی طوفان سے ایک لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں جبکہ ریاست میں برفانی طوفان سے ایک ہزار سے زائد پروازے منسوخ ہو گئی ہیں منیسورڈا ویسکونسن اور ڈیکوٹا میں برفانی طوفان کی وجہ سے سکولز میں سرکاری دفاتیر بند ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ موسم کی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ برفباری کا یہ سلسل جمرات تک جاری رہنے کا امکان ہے تاجکستان سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں چھ اشاریا آٹھ شدد زلزلے کے جھٹکے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق تاجکستان میں آنے والے زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدد چھ اشاریا آٹھ ریکارڈ کی گئی جبکہ گہرائی بیس کلومیٹر زیر زمین تھی زلزلے کا مرکز تاجکستان کے علاقے علیچر سے سنتالیس کلومیٹر دور ہے دوسری جانب اسلام آباد کیپی اور پنجاب کے کئی شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے باعث لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع محصول نہیں ہوئی اس کے علاوہ عزبستان چین بھارت افغانستان اور کرگستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ